تل عبیب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج ہو رہا ہے اور اسرائیلی وزیراعظم کے گھر کے باہر احتجاج نہیں ہو رہا بلکہ اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف ایسی ایسے نعرے بازی کیے گئے ایسے ایسے نعرے لگائے گئے ہیں کہ نیتن یاہو کو خود اب سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ کیسے معاملات کو کنٹرول کیا جائے نیتن یاہو استفاد ہو گھر جاؤ غزہ جنگ بندی کرو غزہ کے اوپر حملے کھرنا بند کرو اس قسم کے نعرے لگائے گئے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی آج کا دن بڑا ہیپننگ تھا وہاں پر ایک طرف یہ سب ہو رہا تھا لیدنیاو کے گھر کے باہر اس کی زلالت اروچ پر تھی خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آگے تو وہ زلیل ہو گئی اگلے جہار میں لیکن اس دنیا میں انشاءاللہ لزیز بستار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا اور اگین زلالت اس کی شروع ہوگی ہماس کے ہاتھوں اب سب سے ہوتے ہیں اب ایک مشہور اخبار ہے ہارٹیز جو کہ اسرائیلی اخبار ہے وہ وزیراعظم نیتن یاہو کے نام پر صرف قبرستانوں کے نام رکھے جائیں گے یہ کہہ رہا ہے مطلب اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے انلی گریویارٹس ویل بی نیم ڈاکٹر نیتن یاہو یعنی صرف قبرستانوں کے نام جو ہیں وہ نیتن یاہو کے نام پر رکھے جائیں گے تو اسرائیل پورے میں جو ہے وہ اس ٹائم احتجاج چل رہے ہیں اسرائیلی عوام خوش نہیں ہیں اسرائیلی عوام نیتن یاہو سے تو کسی صورت خوش نہیں ہے بلکہ اتنی بری طریقے سے جو حملے کیا جا رہے ہیں جو ظلم اور جبر کیا جا رہے ہیں اس سے بھی خوش نہیں ہے یا پھر اسرائیلی عوام کو بھی سمجھ جائے گی کیونکہ یہ وہی عوام ہے جو پہلے ٹک ٹاک کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر اور اسرائیل میں جس طریقے سے تمام طرح انسٹرگرام اور تمام سوشل میڈیا ٹاپس کے اوپر مزاک اڑایا جارہا تھا فلسطینیوں کا غزہ پٹی کے اندر لوگ جو محصول ان کا مزاک اڑایا جارہا تھا کیونکہ بس کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے اور اب اس قدر مجبور ہو گئے کہ اب ان کی اپنے گھروں کے باہر یہ حالت ہے اور اب معاملات اس حد تک پہنچ گئے تو اب اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر حماس نے ان کو شکست دے دی ہے صرف پوری دنیا کے سامنے یہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے کہ کر کے اپنی برگیڈز کو فوج کو واپس بلارے یہ سب کچھ ایسے ممکن نہیں تھا اس سب کے پیچھے خدا کی جانب سے ایک غیبی مدد تھی جو حماس کے ساتھ شروع دن سے تھی اور حماس کا جو محنت جو مشرکت جو سٹراتیجی جس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے وہ تو دیفنیٹلی تھا لیکن اس کے ساتھ آپ سب کی دعائیں تھی سوشل میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو ڈیلی بیسس کی اوپر ہم جب سے سات اکٹوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ڈیلی بیسس کی اوپر ہم آپ کو اگر اپنے ملک کی خبروں سے آگاہ کر رہے ہیں تو سات فلسطین کے ایشو پر بھی آپ کو لے کے چل رہے ہیں ڈیلی آپ کو اس کی اوپر آگاہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی تھی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ٹرنڈز بدل چکے کس طریقے سے اب کتنے زیادہ پرسنٹیج ہے پوری دنیا میں جو یہ سمجھ رہی ہے جب سرویس کروائے گئے تو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں معصوم فلسطین ہے دراصل جو جو بدماشی ہے جو گنڈا گردی ہے جو جبر ہے جو ظلم ہے جو قبضہ کیا ہوا ہے جو اصل میں کابضے وہ اسرائیلی ہیں اور دنیا کے اندر جو ایک اس کا ایک پرسپشن تھا ایک فلسطین اور اسرائیل کا جو ایک مسئلہ تھا اس کے اوپر کیوس کے اوپر وہ پرسپشن ٹوٹلی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب حالات اسرائیل کے ہاتھ سے نکل چکے تو سوشل میڈیا نے اور آپ نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے وہی رول آپ کو پلے کرنا ہے جب تک کہ جنگ ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی فائنل راؤنڈ کی اندر ہے ہم جب تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتے جب تک مستقل بنیادوں پر جنگ بندی نہیں ہوتی جب تک حماس کو باقاعدہ طور پر نہیں کہہ دیا جاتا کہ ہاں یہ آپ کی ریاست ہے اور آپ یہاں پر آپ کا قیام ہوگا صرف اور غزہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تب تک ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام چانلز جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے شیئر کرنا ہے ہم نے ایسا کانٹینٹ شیئر کرنا ہے تاکہ یوٹیوب بڑی کوشش کرتا ہے آپ یقین کریں یوٹیوب اتنی کوشش کرتا ہے یوٹیوب بہت بہت طریقے سے کھلنے کی کوشش کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہم لوگ یہ کانٹینٹ آپ تک نہ شیئر کریں تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے ایسے کانٹینٹ کو ڈاؤن پلے نہیں ہونے دینا آپ نے ایسے کانٹینٹ کو لائٹ کرنا ہے بہت زیادہ جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے لابوف وال آپ نے کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے حماس کی حق میں دعا کرنا ہے ساتھ ساتھ تمام مسلم کانٹریز کے لئے پیغام دینا ہے نو وار یہ ایک ہیشٹیک بنا دیں نو وار اس کو پھیلا دے پوری دنیا میں کہ نو وار بیٹوین دی ٹو مسلم کانٹریز کوئی بھی دو اسلامی ممالک ہیں وہ اسے ماپس کی لڑائی چھوڑے آپس کی جھگرے چھوڑے فرقہ واریت کی اوپر لڑنا چھوڑے اور حماس کے ساتھ خدارہ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو اچھا غزہ کی اندر اس قدر جو غزہ کے اندر جو لڑائی تھی اس میں اتنا زیادہ منٹل ٹورچر اور سٹریس دیا گیا ہے نا حماس کی جانب سے حماس کی مشکت اور ان کی ایک صلاحیتیں دیکھ کر تو ظاہری باتیں ایک ٹورچر ہیں اوپر سے جنگ کے میدان کا ویسی ایک ٹورچر ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے وہ ظاہرہ اسرائیلی فوج جس مشن کے اوپر لڑ رہی ہے اسلام کے مذہب کے خلاف وظائر وہ لڑ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے اب ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ان کے احسان خطا ہو چکے اسرائیلی فوج جو ہے غزہ میں ہلاک ہونے والے ہر پانچ یہودی فوجیوں میں سے ایک یہودی فوجی اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے قتل ہوا ہے یہ باقیادہ طور پر اسرائیلی فوج نے اعتراف کی ہے ایسے بہت سارے واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں ایسے واقعات اس صورت ہمارے سامنے آئیں کہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی گیا ہے غزہ کی میدان سے واپس اپنے ملک اور طلبیب جا کر وہ آدمی اتنا پاغل ہو گیا تھا یا اس کا سٹریس اتنا تھا کہ اس نے اپنے ساتھی فوجی کو گولی مار کر اڑا دیا تو یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے مثلا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اپنا غصہ حماس پہ تو نکال نہیں پا رہے خدا کی طرف سے ان کو اتنی مولت نہیں ہے کہ یہ حماس کو تچ بھی کر سکے بس اب ان کے جو ظلم ہی وہ ہے یہی پر انشاءاللہ العزیز اینڈ ہوگے اور اب ان کو یہی پر بریک لگے گی اچھی خبر یہ ہے کہ غزہ مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کا لیفٹینین کرنل فوجی افسر سل فرمان جہنم واصل ہو گیا ہے اور یہ فوجی یونٹ سے تعلق رکھتا تھا یہ وہی فوجی یونٹ ہے دو فوجی یونٹ میں سے ایک فوجی یونٹ سیون فور ٹو ون جو اس ٹائم موجود ہے وہاں پر یعنی غزہ پٹی کے اندر باقی تمام فوجی یونٹ کو واپس بلالیا گیا ہے رات سے جبالیا کے اندر بہت زیادہ شدید جھڑپے جاری ہیں کچھ کنفرمڈ اطلاعات نہیں ہے کہ حماس سٹرونگ اینڈ پر ہے انشاءاللہ حماس ہی ہوگی انشاءاللہ تحریک انسار اللہ القدس مجاہدین ہی ہوگے لیکن آپ نے خصوصی دعائیں کرنی ہے جبالیا کے لیے خدارہ کے حماس وہی انشاءاللہ جیتے اسی کی اچھی خبر آئے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی دار الحکومت میں رات گئے عوام کی ایک بڑی تعداد کی کچھ ویجولز بھی ہیں میرے پاس وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی یہ ویڈیو دیکھئے گا اسرائیل کے دار الحکومت حماس تلبیب کے اندر برنگ ڈیم ہوم گھر واپس لائیں کس کو؟ قیدیوں کو اور قیدی کس طرح سے آئیں گے امریکہ بھی مان گیا ہے کہ سفارتی ڈیل کے ذریعے آئیں گے خود اسرائیل مانتا ہے کہ تو تک سفارتی ڈیل نہیں ہوگی قیدی نہیں آئیں گے تو برنگ ڈیم ہوم قیدیوں کو واپس لائے جائے اس قسم کے نعرے لگائے جانے پر قیدی اب ایسے واپس نہیں ہوں گے انشاءاللہ والعزیز امریکی میڈیا والسٹریٹ جنرل کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کی 20 سے 30 فیصد مجاہدین شہید کر دیئے یعنی اسرائیل نے صرف حماس کی 20 سے 30 فیصد کی ہیں لیکن بدلے میں حماس نے 60 سے 70 فیصد قابض فوجیوں کو مار دیا ہے یہ امریکی میڈیا والسٹریٹ جنرل کہہ رہا ہے یہ حالت ہے یہ حالت ہے کہ امریکی میڈیا بھی یہ باتیں کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اصل حقائق پھر کہاں ہوں گے اصل حقائق کہاں سٹانڈ کر رہے ہوں گے اور ان کی کیا حالت ہو چکی وی ہے اس ٹائم اور کتنے زیادہ تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں اور تب ہی تو یہ پینک کر رہے ہیں تب ہی تو ان کو کچھ مل نہیں رہا ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا تو یہ پانک کر کے اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ پانک کر کے باقی اسلامی ممالک کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں باقی اسلامی ممالک کو بہت زیادہ آپس میں ان کی جو تلقیہ انگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماس اور غزہ مجاہدین کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ موجود ہے جو کئی مہینوں تاکہ اسرائیل سے لڑنے کے لئے کافی ہے یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جو والسٹریٹ جنرل نے دیئے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ پڑھا ہے تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسلحہ نئی ہے ختم ہو جائے گا تو امریکہ بھی جانتا ہے جن کے پاس بہت بڑی تعداد میں اسلحہ پڑھا ہے اور ابھی وہ بہت لمبا لڑائی کو لے جا سکتے ہیں الکتس مجاہدین نے زبردست خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا جاسوس ڈرون تیارہ ای ویو میکس فور ٹی مار گرائیا ہے اور یہ ڈرون تیارہ مار گرائیا اس سے قبل بھی تقریباً پینتیس سے سنتیس ڈرون تیاروں کو مار گرائیا ہے جس میں سے کچھ کو قبضے میں بھی لے لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ سے مجاہدین کی اسرائیلی یہودی علاقے کیسو فیم پر مزائلوں کی بارش جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ متعدد فوجی مردود فوجی جرنم واصل ہوئے اور بہت سارے زخمیوں کی بھی تلعہ آ رہی ہے بہت اچھی خبریں ہیں لیکن خبروں کے ساتھ اگین میری ریکویسٹ ہے جبالیہ کے لئے خصوصی دعا کریں تاکہ میں اگلے ویلوگ میں آپ کو جبالیہ سے لیٹر اچھی خبریں دے سکوں اور معاملات فائنل راؤنڈ کی طرف ہے آپ سب نے دعاوں کے تسلسل کو دعاوں کی روانی کو نہیں ٹوپنے دینا دعائیں کرتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں پاکستان میں جو بھی سیچویشن الیکشن کے حوالے سے اس کے لئے بھی چانل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکیبان